یہ چاہے پوترن ہمیشہ ہم نکے نکے باہر لینے ہیں نمیں یہ سوانی یہ نیڑے ہی نہیں لگتے ہیں میں آپ نے پکڑی ہی ہے آپ نے کھانی ہے اسلام علیکم امید کرتے ہوں سب خیریاں سے ہوں گے آج میں ایک اممہ جی کے پاس آئی ہوں جن کی چھوٹی سی ایک دکان ہے میں دو چار دن پہلے یہاں سے گزر رہی تھی اور میں نے ان کو دیکھا تو مجھے ان کے بہت ترس آیا کہ ایسے بھی دنیا میں لوگ ہیں جو اتنے بزرگ ہو کے بھی کام کر رہے ہیں کیا ان کے بچے نہیں ہیں کہ وہ کیوں جو ہیں اس عمر میں آ کے کام کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اور حمد دے تاکہ جو ہے وہ اپنی زندگی اچھے سے اچھے گزار سکیں چلتے ہیں اور اممہ جی سے بات کرتے ہیں اور انہی سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں سلام علیکم والیکم اسلام کیسے ہیں آپ جی میں ٹھیک ہے آپ ٹھیک ہے کیا نام ہے آپ کا فیضہ مائی اچھا تڑا نام فیضہ مائیے جی اچھا اور اممہ جی تسی دکان کیوں بنائیے اممہ میں دکان بنائیے اپنے پوری وقت بیمار ہو گئی ہیں پورا جڑا ہائی اتھے لائے دکان بنائیے چائے پورا ہمیں شوہ نکن کے بارے میں انہیں سوانیے نیڑے ہی نہیں لگ گئی اپنے پکڑیں گے اپنے کھانے اچھا تو کتنے بچے ہیں آپ کے چائے پورا چار بیٹے ہیں چائے پورا ہیک تھی اچھا صحیح ہے چار بیٹے اور ایک بیٹی ہے چائے بیٹے ہیک بیٹی ایک بیٹی صحیح ہے صحیح ہے تو اس سے آپ کتنا کمال لیتے ہیں کہ صحیح ہو جاتا ہے گزارہ آپ کا اچھا کہ لوگ آپ کی مدد کر لیتے ہیں تھوڑا اور تھوڑا سا دکان میں ہو جاتا ہے تو پھر ہو جاتا ہے تو جو آپ نے سمان سرا لیا ہے یہ پیسے کسی نے دیئے پیسے میں آپ نے پورا ہی تھی دیا میں چار پانچ ہزار آئی تو آپ بچوں کے پاس نہیں رہتی ہیں کوئی نہیں بیٹوں کے پاس نہیں جاتی ہیں سوان یہ نہیں رہنے سنی تاہی جالے ہن مسے لائے اپنے پوری کسی نہ میرے دوا کریں گے نہ میرا خیال کریں گے کوئی نہیں خیال کرتا آپ کا اچھا تو محلے والے آپ کی مدد کر دیتے ہیں محلے والے دکٹرز کو لگوینے دوائید پاسلے ہیں نہیں لگو وسیح بالا کیا وسیح بالا دکٹرز اور بابا جی ہیں کہ وہ فوت ہو گئے ہیں بیٹی آپ کی کیا کرتے ہیں اس کی شادی کر دی دو تری پرنا ہی دو تری پرنا ہی پر نہیں آجھا ماشاء اللہ ہم آپ کی چھوٹی سے ہیلپ کرنا چاہتے ہیں آپ کے مدد کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ اپنی اچھی زندگی گزار سکیں اور آپ کو ساری دنیا دیکھ رہی ہے آپ کس سے کچھ کہنا چاہیں گی کہ آپ لوگ ہیلپ کریں تاکہ میری دکان اور اچھی چل سکے میری مدد کرنا لگو ہی نہیں میں غریبا میری مدد کرو تاکہ میری دکان کو جچی ہو بنے لچا آپ چیزیں تو میں دھوپتے بیٹھیں بیٹھیں اچھی ہو سی تکہ شابان پاو سی تاکہ اچھی ہو سی تاکہ شابان پاو سی تاکہ اچھی ہو سی تاکہ میں دھوپتے بیٹھیں بندے لچھی کھڑے تو آپ سارا دن دھوپ میں بیٹھتی ہیں یہ دھوپت تو بیٹھیں یہ پکھا ہے اچھا اور اچھا پکھا ہوں اسی کو پکھا ہوں سی تکہ اسی کو پکھا ہوں اسی کو پکھا ہوں اسی کو پکھا ہوں چلیں جے ہم جو ہے اممہ جی کے لیے انشاءاللہ بہت جلد پنکھیں کا اممہ جی آپ کے لیے انتظام کریں گے تاکہ آپ کے لیے جہاں پنکھا لگایا جائے دکان کے اندر تو یہاں میٹر کرنے لگاوا لائٹ نہیں گئے یہاں اگر ہماری طرف سے اگر میں آپ کو ہر مہینے کرایا دے دوں تو خوش ہو جائیں گے آپ خوش ہے چلو جی ٹھیک ہے اممہ جی آج اس دفعہ کا جو ہے آپ کا کرایا میں آپ کو دیکھ جاؤں گی ٹھیک ہو گیا آپ کو کرایا اس مہینے کا میں اپنی طرف سے دیکھ جاؤں گی اور اپنی دعاوں میں ہمیں یاد رکھئے گا چلو جی اب ہم اممہ جی کو دیتے ہیں اس مہینے کا کرایا تاکہ جو ہیں ان کی تھوڑی سے مشکل حل ہو جائے اور ہم نے ان کے لیے اور بھی کرنا ہے تاکہ آپ پنکھے کی نیچے بیٹھیں آپ دوس میں نہ بیٹھیں آپ کے لیے انشاءاللہ میں بہت جلد پنکھے کا انتظام کروں گی اور آپ کے لیے پنکھا ضرور لے گیا ہوں گی ٹھیک ہے اچھا چلے انشاءاللہ انشاءاللہ دعا کریں میں بہت جلد آپ کے پاس دوبارہ ہوں جی میرے بہن بھائیوں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آج ہم اممہ جی کے پاس آئی تھے اور ان کے پاس کرایا کے پیسے نہیں ہیں انہوں نے دکان کا کرایا دینا ہے تو یہ ہماری طرف سے اممہ جی آپ کے لیے یہ چھوٹی تھی مدد ہے تاکہ آپ اپنی اس دکان کا کرایا دے سکیں یہ لے لیں ٹھیک ہو گیا یہ آپ کے دکان کا کرایا ہے اس کے اندر تو آپ نے یہ کرایا ان کو دے دینا ہے اور انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں اور اللہ کو ایک ایسا نیک بندہ جو آپ کی مدد تک پہنچے اور آپ کی مدد کر سکے تاکہ ہم آپ تک دوبارہ آ سکیں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو سمان بھی اور لاکے دیں تاکہ آپ کا سمان زیادہ ہوگا تو جلد زیادہ بکے گا زیادہ بکے گا انشاءاللہ بہت جلد کوشش کریں گے آپ کے لیے پنکھے کا انتظام بھی کریں گے اور آپ کے لیے جو سمان جو تھوڑا ہے اس کو اور سمان لاکے دیں گے ٹھیک ہو گیا چیزیں پڑی ہوں گی تو آپ بیچو گے چلیں جی میرے بہن بھائی جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور آپ لوگوں نے امہ جی سے بات کر لی ہے اور دیکھا ہے آپ نے کہ یہ بہت گریب ہیں ان کے بچے بھی ہیں لیکن اپنا کما کے خود جو ہے کھا رہی ہیں ان کا کوئی بھی وسیلہ نہیں ہے اور وسیلہ اور ان کا ہم نے بننا ہے میری کوشش ہوگی میں انشاءاللہ اپنی طرف سے بہت کوشش کروں گی کہ ان کو میں پنکھے کا انتظام بھی کر کے دوں اور میں ہر مہینے ان کو جو ہے کرایا بھی دوں کہ ہر مہینے جو اس دکان کا کرایا ہماری طرف سے ہو جو بھی میرا بہن بھائی ان کے مدد کرنا چاہتا ہے ہمارا برسپ نمبر سکرین پر آ رہا ہے آپ اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اور اس امہ جی کے ہیلپ کے لیے ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں اگر ہمارے چینل کو آپ لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے محرمان نہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ملتے رہیں گے ایسے ہی اگلی ویڈیو میں اس وقت کے لیے اجازت دیجئے اللہ نگے باندھ موسیقی